بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسے ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروین ایجنین ڈیزائن انفرامیشی پروڈ فارم سے آج کا ہمارا پلان ہے لین وارک کوڈ ڈ ڈ ڈیٹا پروفلک سیٹنگ کے مطلق تو آپ کیا ہے سامنے یہ پلان ہے ادھر سے جس آپ نے یہ لین وارک کو ادھر کلک کرنا ہے تو آپ کا رکھنا بھی آٹومیٹکلی ٹاپو گرافیکل میپ کے اوپر جو بھی لین وارک ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ٹرہ ہو جاتا ہے تو اس کے مطلق ہم ویڈیو کے اندر بات کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے پچھلی جو ہمارا سیکنڈ لیسن تھا اس کے اندر ہم نے پوائنٹس کو امپورٹس اور اس کی ڈسکرپشنز کی اس کے مطلق سیکھا تھا کہ ابھی ہم اس کی ڈسکرپشنز کی اس کو کیسے لگا سکتے ہیں پوائنٹ کو کیسے چینڈ کر سکتے ہیں اب اس سے آگے آتے ہیں نیو پورجیکٹ کے اوپر جس کے اوپر میں آپ کو پوری ڈیٹرک سال بتاؤں گا کہ آپ اس کی ٹاپو گرافیکل میپ کیسے بنا سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہم بات کریں گے اس کے اندر آرٹومیٹکلی ٹاپو پلان بنانے کے بارے میں پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے پوائنٹس کی امپورٹس کیا تھا تو وہ ایک جنرل پور پراسس تھا اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہمارا سب سے امپورٹر جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہمارا لین ورک اور کوڈ ڈریفکس کا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو میں دکھاتا ہوں گے تو آپ جس اگر آپ نے وہ ڈیٹا بنائے ہوئے تو آپ کی آرٹومیٹکلی پوری ڈرائنگ ادھر بنکے آجائے گی اس کے لئے کیا ہے آپ نے تو سروی ٹیپ پر آجائے سروی ٹیپ پر آنا ہے تو یہ آپ کو پاس سروی ڈیٹا بیس دیکھ رہے ہیں تو اسے میں نیو سروی ڈیٹا بیس بناتا ہوں کوئی بھی نام دیتا ہوں اس کا میں ٹاپ اوپ پلان کا اس کو میں اوکی کرتا ہوں اور اوکی کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ اپ اولان ہے ادھر آگئے ایمپورٹ ایوٹس اس پر آپ رائٹ کلک کرے گے اس سروی ڈیٹا ایمپورٹ سروی ڈیٹا آپ کیسے کریں گے آپ نے اس کو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹاپ اپ اپ اولان جو ہم نے بلایا تھا اس کو آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے ادھر سے اپنے پوائنٹ کو import کرنا ہے یہ میں وہ پوائنٹ فائل ہے ادھر سے میں اس کا format select کرلوں گا next کروں گا اسے create network کر دوں گا کوئی بھی میں نام دیتا ہوں xyz کا اس کو میں okay کر دوتا ہوں okay کرنے کے بعد xyz کو select کر کے next کروں گا اور ادھر یہ code setting ہوئی ہے اس کے مطالق میں آپ کو ساری بات ادھر بتاتا ہوں پوری detail کے ساتھ بتاؤں گا سمجھاؤں گا تو ادھر سے آپ نے just اس کو finish کرنا ہے یہ setting کر کے finish کرنا تو آپ دیکھیں گے یہ نیچے land process start ہو گیا اس کا اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے wait کرنا ہے تو یہ آپ کا پاس ادھر پوری detail اس کی show ہو جائی گے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی data ہے جو کہ ہم نے اپنے پوائنٹ import کیا تھا لیکن اس کے اندر کیا ہے ہمارے points وغیرہ سارے لگے میں ہمارے trees لگے میں electric poles وغیرہ جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے لگے ہیں ابھی اس کے اندر یہ جو roads وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ building line ہے اور اس میں roads وغیرہ جا رہے ہیں صاحب اس کے light pole وغیرہ لگے ہوئے تھے تو وہ top of data اب اس کے اندر import کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے دیکھیں گے dust آپ نے ادھر سے میں right click کرنا ہے اور process land work start کر دینا ہے کرنے کے بعد یہ setting آپ نے چھوٹی سی کنی اس کا متعلنگ میں بتاؤں گا اور ادھر سے آپ نے okay کر دینا ہے آپ جیسے okay کریں گے تو دیکھیں گے سارا کا سارا plan ہمارے پاس ادھر create ہو گیا یہ سارا land work coding system method کتر ہو ہوتا ہے اس کا scale میں ادھر سے تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں تاکہ یہ ہمیں تھوڑا سا بالکل واضح ہو جائے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو جو point سے سارے automatically ہم نے یہ data کے اوپر survey کے اوپر آ کے اس point کو just ہم نے click کیا تو یہ سارا plan ہمارا ادھر بنی ہے آپ بھی اپنا plan اس کو بنا سکتے ہیں اس کے لیے data کو ساری اس کی adjustment ہوتی ہے تو اس میں ایک چیز اور involve ہوتی ہے ہماری points کے اندر آ کے setting والے tab کے اندر اور یہ در سے point description کی کے اندر جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اس کے اور data prefix کے ذریعے یہ چیزیں ہماری ادھر add ہوتی ہیں ان دونوں data کے ذریعے ABC اور code one set ادھر آپ اس کی working complete کریں گے تو یہ automatically آپ کا سارا plan بن جائے گا تو ہم plan کو نئی سرے سے start کرتے ہیں نیو ڈائنگ کے اوپر تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھا سکے تو آپ یہ در سے نئی ڈائنگ open کر لیں اس کو آپ save کر لیں کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پوجیک کو save کر لیں جہاں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے ڈسٹاپ کے اوپر یا جہاں جہاں بھی ایک فولڈر create کر لیں اپنا میں ادھر آپ کو بنا داتا ہوں وائی ٹیوب کا فولڈر بنا دوں گا ادھر اور ادھر اس کو open کر کے اور ادھر میں آپ کو data data code set کے نام سے ایک ادھر ڈائنگ میں create کر داتا ہوں اس کی تاکہ یہ آپ کا پورا ادھر اسی فولڈر کے اندر سارا کام ہوئے تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے ابھی اس کے جو پہلے point reports کیے تھے وہ ہم نے ادھر inside کے اندر جا کے اسی point from import کیا تھا تو ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا topographical plan complete بن جائے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا اس کے لیے آپ نے ادھر سے survey tab کے اوپر آنا ہے یہ prospector ہے setting ہے toolbox ہے اگر survey tab آپ کو پاس نہیں آ رہی تو یہ اوپر toolbox اوپر ہوگا سروے والا آپ نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو دیسے click کر دینا تو یہ نیچے آپ کی survey کی tab آ جائے گی آپ یہ دیکھ رہیں کہ یہ نیچے واپس survey کی tab ادھر موجود آ گئی ادھر ابھی آپ دیکھ رہیں کہ سب سے اوپر database ہے اس کو ایکیومن database ہے figure prefix database ہے اور اس کے بعد land code set سے ان تینوں میں ہم نے کام کرنا ہے survey database figure اور land work تو سب سے پہلے اوپر آپ نے survey database کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے new location survey database کی set کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے set working folder پر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے آپ نے set working folder کو پر آنا ہے ادھر آپ کو پاس جو بھی آپ نے ادھر بنائے تھا آہ وائٹیوب کے نام سے ادھر یہ وائٹیوب کے نام سے اپنے folder بنائے تھا تو ادھر آپ نے ایک folder اور create کر دینا ہے ادھر اور جو ہمارا ہو جائے گا survey data کے ساپ سے survey data اور اس سے آپ نے یہ select folder کر دینا ہے folder ہمارا select ہو گیا رائٹ کلک کرنا ہے new local survey database تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور سب سے اوپر آپ نے اپنا ادھر کوئی نام دے دینا ہے میں ادھر نام دیتا ہوں topo data کا topo اوکے کر دوں گا میں ادھر تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے گی ہم اپس ادھر پورا folder ادھر create ہو گیا ہے import events جو ہے اس کے اندر ہم import survey data ہم کریں گے لیکن ہم نے یہ اس میں سب سے پہلے figure اور land work code کو ہم نے set کرنا ہے تو ابھی آپ اس کے لیے آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم ہر پاس جو survey data تھا جو پرانا survey data جس پہ ہم نے پیچھے point imports کیا تھا اسی پر ہم کام کریں گے اور data کو ادھر اس کو set کریں گے تو ادھر سے ہم آ جاتے ہیں اپنے folder کے اندر ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دو folder ہیں ایک folder جو original survey کا actual folder تھا وہ ہے اس کے اندر آپ open کرتے ہیں تو یہ trees وغیرہ سارا کو یہ building line یہ آپ کو الہدہ الہدہ mix up سارے points ہوتے ہیں جس طرح survey data کو پر آئی ہوئے ہوتے ہیں جو 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 سا survey جس کیا گیا ہوتا ہے اس کے ساب سے یہ points نمبر بھی ہوتے ہیں وہ description بھی اسی طریقے سے ہی ہوتی لیکن اگر آپ یہ ہمارا data دیکھیں تو اس کے طرح آپ دیکھیں گے یہ بہنچمار سارے کٹھے ہیں جو description ہیں وہ الہدہ الہدہ آ رہی ہے سپوز میں original survey data کو پر آتا ہوں یہ میں پاس original ہے میں اس کو control a کر کے copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد آپ نے اس کو excel کو پر آ جائے excel کو پر آنا ہے new sheet کو پر میں create کرتا ہوں اس کو اور اگر اب میں اس کو paste کر دیتا ہوں paste کریں گے تو یہ مپس آ جائے گا original data دیتا دیتا سے اسی طریقے سے میں second data کو پر آتا ہوں یہ جو ہمارے میں نے data set کیا ہوا ہے تاکہ دونوں کا compare آپ کو easily ہو جائے تو اس کو میں just copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد excel کو پر آتا ہوں اور دیتا نیو sheet کو پر آ جاتا ہوں اور اس کو میں پیسٹ کروں گا پیسٹ کروں گا آپ دیکھیں کہ میں پوائنٹ نمبر میں بھی ڈیفرنس ہوئے گا اور پوائنٹ کے جتنے بھی کوائٹیٹی ہوگی وہ بھی ڈیفرنس ہوئیں گے تو یہ اس کے لیے میں بتا دوں گا یہ بھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا سارا کالم کی شکل یہ اے سی ایس وی فائر کی شکل میں اس کو اپنے کالم کے اندر لے کر آنے کیسے لے کر آنے آپ ڈیٹا ٹیبل ڈیٹا ٹیپ لیا تو آپ نے سپیس کو سیلیک کرنا ہے کوامہ کو کریں گے تو سارے پوائنٹ ہمارے کالم کے اندر آ جائیں گے نیکسٹ کر کے اس کو فنش کرنے کو ابھی آپ دیکھیں کہ سارے پوائنٹ ہمارے ہدھر یہ ایک سیل کے اندر آگئے اسی طریقے سے یہ جو فائل میں نے ابھی بنائی ہوئی ہے اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے پیسٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو آپ نے اس کو کالم کی شکل میں لے آنا ہے اور دیکسٹ کر کے فنش کرتے ہے تو یہ ڈیٹا دونوں کا سیم تو سیم ہے لیکن کیا ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہنگے در تری آزار ہے در بیلڈنگ لائن ہے پھر بیلڈنگ لائنز ہیں یہ مختلف جو ہے نا اس کے اندر ڈسکرپشن مختلف سائز کو پہلے پوائنٹ نمبر کو پہلے لیکن جو سیکنڈ نمبر کے شیٹ ہے اس کے اندر ہمار پاس جو ہم نے فائل بنانی ہے وہ ساری ہم نے ایک سیکوینس کے اندر بلانی ہے سیکنس کے اندر بلانی ہے جو جو سے آپ کے ڈسکرپشن آ رہا ہوگا سب کو آپ نے سیم تو سیم اسی طریقے سے بلانا ہے جس طریقے سے یہ آپ کو یہ میری فائل نظر آ رہی ہے تو یہ آپ نے کیسے بلانا ہے سب سے پہلے ہم اس کو بات کریں گے اس کے بعد ہم ڈیٹے کو سیٹ کریں گے کمپلیٹ سیٹ کرنے کے بعد ہم آگے چلیں گے تو آپ نے ادھر آ جانا ہے شیٹ نمبر ون کی اوپر جو ہم اپس یہ ڈیٹا آ رہا ہے سارا یہ آپ دیکھ رہے گے یہ ڈیٹا سارا اس کو پر آپ نہیں آ جائے تو اپنی طرح آنا ہے سب سے پورا اپنی یہ کالم کو سیلیکٹ کرنے یہ کالم کو پورا روک اکولی آپ سیلیکٹ کرنا اس کے بعد آپ نے کنٹرول شفٹ اور ڈاؤن ایرو کے ساتھ اس کو پورا کمپلیٹ سیلیکٹ آ لی نا یہ آپ کا کمپلیٹ اسے سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اسے انسیٹ والے کالم کو پر آنا ہے اور ادھر سے ٹیبل انسیٹ کر دینا ہے یہ ٹیبل انسیٹ کر کے آپ اوقع کر دیں گے تو یہ آپ کو دیکھیں گے کالم وان ڈو تھری فور اور فائف کالم آگے ہیں ابھی اس کا میں کیا فائد ہوئے گا اس کا فائدہ یہ ہوئے گا کہ آپ جب کوئی بھی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایک تو یہ ساری چیزیں آپ کو ڈسکرپشن ادھر سارا کلیر نظر آئے گا جدھرے بھی آپ کا پاس آ رہے ہیں یہ سارے ادھر سے کلیر نظر آ رہے ہیں وان ڈو تھری فور جو بھی یہ سیریل وائز تو اب اس میں سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اپنا سپوز ہے ہم بات کرتے ہیں اپنے بینچ مارک کے اوپر تو آپ اپنے سیلیکٹ آف کر دینا سب کو اور ادھر سے آپ نے بینچ مارک کو اپن کر دینا ہے اوکے کریں گے تو جتنے بینچ مارک آپ کے انگیں سارے آ جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں وان تھائٹی ایٹ سے لے کے سکھ زیرو فور ٹو تک کے آپ کے بینچ مارک کے پوائنٹس ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے ادھر سے آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے آپ کاپی کرنے کے بعد آپ ایک نیو شیٹ کو پر آ جائیں گے نیو شیٹ کو پر آنے کے بعد آپ نے ادھر پیسٹ ایزے ویڈیو کر دینا گی اس سارے نمبر آپ کے ایک گھٹے ایک ہی سیم تو سیم آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو آف کرنا ہے اور دوبارہ آپ نے ادھر سے بی جو ہمارا کوئیڈنیٹ ہے اس پر آپ نے آ جانا ہے آپ دیکھیں کہ بی نمبر کے جتنی بھی سیریل ہیں ساری آ جائے گی آپ نے اس کو ادھر سیلیک کرنا ہے کنٹرول شفٹ اور ڈاؤن ایرو کے ساتھ جتنے بھی پوائنٹس آ رہے ہیں سب کو آپ نے کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر ان کو پیسٹ کر دینا ہے اس کو پیسٹ آپ نے ویلیو کرنا ہے پیسٹ ایز ایز ویلیو آپ کر دیں تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف پوائنٹس ہیں لیکن سیریل نمبر سب کی یا ڈسکرپشن سب کا ایک ہی آ رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کے بعد نیچے آ جانا ہے بی کے بعد آپ ادھر آ جاتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی ال ہمار پاس ہے تو آپ نے یہ بی ال کے پوائنٹس کو بھی سارپ کو کپی کر لینا ہے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے نیو شیٹ کے اوپر ادھر آ کے اور آپ نے ادھر اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہ آپ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹے کو سب کو سیکنس کے اوپر لے کر آنے جو جو اسے آپ کو پوائنٹ الہدہ الہدہ لگے میں نمبر کے اوپر آپ نے سب کو ختم کرنا اور ایک سیکنس کے اوپر سب کو الہدہ شیٹ کے اوپر آپ نے اس کو بنانے اس کی آپ نے نیو سیٹنگ دوبارہ کرنی ابھی آپ آ جاتے سپوز میں ادھر سے آ جاتا ہوں الیکٹرک پول کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرک پول جتنے یہ سارے آ جائیں گے آپ نے اس کو قسل سے کاپئی کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کے اندر آ کے پیسٹ کرتے جانے یہ آپ نے اوپر اسے شروع کرنے ہیں نیچے تک آپ نے سارے پوائنٹس کو ادھر پیسٹ کر دیں گے تو یہ آپ کے ایک سیکنس کے اندر سارے آ جائیں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ادھر دوبارہ اپنے اس کے اندر ائدر سے میں ابھی جو روڈ کے جو ہمارے پروگرام پہ éں کو یہ ایک روڈ کو میں ادھا سیدھا کرتے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ سارے کرنے لے گا تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا بہت لبی ویڈیو ہو جائے گی اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پر روڈ وان کی سینٹر لینڈ جا رہی ہے اسی طرح یہ روڈ وان کے لیٹ سائیڈ ہے اور اوپر یہ ہمارے پاس روڈ وان کا یہ رائٹ سائیڈ ہے تو اوکے کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس سارے روڈ وان کے لیٹس ہیں رائٹ لیٹس کے سارے ادھر آ جائیں گے مخصوص نمبر کے اوپر سارے پوائنٹس ہیں تو آپ نے ان کو بھی اسی طریقے سے ادھر کاپی کر لینے اور کاپی کرنے کے بعد ادھر الادہ پیسٹ کر دیں تو یہ آپ نے جتنے آپ کے پاس روڈز آتنے کوئی بیلڈنگز ہے کوئی چیزیں ان کو آپ نے سب کو ایک سیکونس کے اندر لے کر آ رہے ہیں اب یہ میں ادھر میں نے پیسٹ کر دی جس طرح اوپر جا رہے ہیں تو بھی آپ نے ادھر ہم نے ادھر بھی ڈسکرپشن ہمارا بیلڈنگ لائن ہے ہماری الیکٹرک پول ہے اور یہ روڈ وان ہمارے جو جو سے اس کے کوارنیٹر کے ڈسکرپشن آ رہا سارا 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 میں ادھر اس کو لگا دیئے اس کے بعد اس کی ہم ادھر سے سیٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم جائیں گے سیول تری ڈی کے اوپر ادھر میں آپ کو اس کا جو بسکلی سسٹم ہے اس کے بارے میں تھوڑا سمیں ادھر ہم برکنگ کریں گے لائن ورک کوڈ کے اوپر اور اس کے بعد دوبارہ ہم ادھر آئیں گے ایکسیل کے اوپر اور ادھر اس کے اوپر جو ہم نے یہ جو سیکنڈ شیٹ بنائی ہے اس وقت میں آپ کو تھوڑا سی برکنگ کر کے بتاؤں گا اور اسی جاتھ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے گی ہمارے پاس ادھر یہ میں نے پوری برکنگ شیٹ بنائی ہوئی ہے اس شیٹ کے حساب سے ہم اپنے پروگرام کو ادھر لگائیں گے بھی اس کے بھی لگائیں گے اور اس کے ساری ورکنگ کریں گے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو آپ ادھر سیڈ پہ سروے والے ٹیپ کی اوپر آ جائیں سیڈ پہ پہلے ہم نے اپنا ادھر اس سروے ڈیٹا بیس کا ادھر ٹاپو کا نام سے اپنی فائل کریٹ کی تھی ساری تو ابھی آپ ادھر آ جائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فگر فگر پریفکس ڈیٹا بیس ہے اور دوسرے میں لینکوڈ برک سیٹ ہے تو آپ نے لینکوڈ سیٹ کو اوپر آنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے نیو کو اوپر آ جانا ہے ادھر آپ نے اس کا نام دینا تو میں ادھر نام دے دیتا ہوں کوڈ ون کا کوڈ ون کا نام آپ بھی کوئی نام دے دیں جو آپ کو پسند ہو تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کوڈ ون سیٹنگ کے اوپر اوپر انفارمیشن ہے کوڈ ون کوڈ میتھڈ ہے گا سپیس طریقہ کار ہے سپیشل کوڈ جو سپیشل کوڈ ہے بیگننگ بیگننگ ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے بی سے تو ہم اس کو کر دیتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں بی او پی آپ اس کو کر دیں آہ کپیٹل آن کر کے اس کو بی او پی کر دیں دوسرے نمبر پر کٹینی ہو سی ہے اینڈ کو پر ای ہے اس کو آپ چینج کرنا جاتے اپنی مرجس کر سکتے ہیں کلوز کو پر سی آل ایس لکھا ہے اس کو میں سی آل ایس لکھا رہا ہوں دوں گا کیونکہ جو جو ہماری یہ ڈسکرپشن ہونی چاہیے یہ تقریب ہمارے اس سے تھوڑا سی الادہ ہوں جو ہمارے یہ ڈسکرپشن کی ہوتی نہیں اس ساتھ تو یہ اوپر جو ہمارا ہم نے اس کو چینج کیا ہے یہ جو بی تھا بی کے ساتھ ہمارا ومن ڈسکرپشن بغیرہ چار رہا ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو چینج کیا ہے بی اوپی بگنگ آف پوائنٹ لکھ دیا ہے آپ ادھر ایس ٹی اے سٹارٹ لکھ سکتے ہیں کچھ اس قسم کا نام آپ دے سکتے ہیں میں بگنگ آف پورجیکٹ کا نام دوں گا اس کے اندر تو باقی جو ہے یہ آپ کے ورٹیکل آف سیٹ ابھی سے اور سٹاپ آف سیٹ ایس سو سے باقی لائنڈ سیگمنٹ کوڈ بغیرہ جو ادھر لکھے میں ڈفالٹ اس کو آپ اسی طریقے سے ڈفالٹ رہے دے تو یہ سب مینر جو ہماری ریٹنگ میں اس کوڈ بار کے اندر تو یہ ہمارے بگنگ آف پوائنٹ اور کلوز کے اوپر جو ہے یہ دونوں پوائنٹس کی ہوتی ہے یہ آپ اپنے نام ادھر رکھ لے تو یہ اس کے بعد آپ اس کو ادھر سے اوکے کر دینا اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں کوڈ ون ہمارے پاس ادھر یہ سیٹ ہو گیا ہے تو اب یہ کوڈ ون جو ہمارے پاس ادھر سیٹ ہوا ہے اس کو اگر آپ ایڈٹ کریں تو یہ جو بگنگ آف پوائنٹ ہے اس کو آپ نے اس ڈیٹے کے اوپر سیٹ کرنا ہے ان ڈیٹے کو پر ابھی اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارا کچھ جنرل پوائنٹس ہوتے ہیں جس طرح بینچ مارک ہے بینچ مارک ہمارا ایک پوائنٹ سنگل پوائنٹ ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھنے کے نیچے آتے ہیں ہمارے کوئی کروز چونڈ ہیں ڈین ڈین ہماری چلتی ہے لیکٹ پول ہمارا سپریٹ سنگل پوائنٹ ہوتا ہے اسی طرح کوئی پول ہیں کوئی ہمارے پاس گیس چیمبر ہیں گیس چیمبر ہمارے پاس سنگل ہوتے ہیں اگر یہ فارم ہوس آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ آئی ایف ہوس لکھا ہوا ہے یہ کانٹینیو چلے گی لیکن یہ جو گیس چیمبر اور پوائنٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے کانٹینیو چلتے ہیں بھی یہ اس جوس قسم کے baru هر سنگل پوائنٹ ہوتا ہے جو سنگل پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو پر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے is کو پر جو tenho پوائنٹ ہوتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ ہمارا جا رہا ہے ڈز ارس ارون ڈز والس سینٹر لائن ہے یہ ابھی ہم نے منزاز再 meme سکوپ کارکی پیسٹ کی اس ڈیٹو کو ہم نے کانٹینیو کیا ہے اس قران کیполне کے بعد بھی اس ڈیٹو کو آپ نے ایک سی کوئس کے اندر لے کر آنا ہے سی کو اس کے اندر آپ نے کیسے لے کر آنا بھی آپ دیکھ رہے گا اس کے پوائنٹس سارے الازہ لگا ادھر لگے گا یہ آر وان رائٹ سائیڈ ہے سیٹر لائن ہے یہ ان پوائنٹس کو آپ نے سب سے پہلے آپ نے پلاٹ کرنا ہے سمپل کی اوپر ہے سپوز میں جیسے اس اکلٹو کرتا ہوں اور جیسے اس ٹھنگ کی ویلیو ہماری اینڈ لگاتا ہوں ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اینڈ آٹوکائنڈ کو فارمینڈ کے اوپر تو یہ اپنے فارمینڈ ایدھر بنا دینا ہے فارمینڈ بنا کے آپ اس کو نیچے تک کپی کر کے پیسٹ کرتے ہیں پورے اینڈ پوائنٹ تک جیدر آپ کے روڈ کے پوائنٹس جا رہے ہیں جیدر سے آپ نے کپی کرنا ہے کپی کرنے کے بعد میں ایدھر یا تو آپ آٹوکائنڈ کو پر آ جائیں یا سیول 3D کو پر ہی ایدھر میں آپ کو جسٹ پہلے ایک اس کا فارمینڈ بتا رہتا ہوں پولی لینڈ لے کے اور آپ نے اس کو ادھر پیسٹ کرنا ہے زوم ایکسٹینڈ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ پوائنٹ ہمارا سارے مکس چاپ ہے کوئی پوائنٹ آگے لگا ہوا ہے کوئی پوائنٹ ہمارا پیچھے لگا ہوا ہے یہ تین پوائنٹ سیپوس میں جا رہے ہیں لیکن یہ ادھر سے ہی جو آپ یہ لینڈ دیکھ رہے ہیں یہ آپ ماری لینڈیں الاد الاد ہے اور اس کو اگر آپ پوائنٹ کی شکل میں لگاتا ہوں تو ادھر سے میں پوائنٹ کو یہ ملٹریپل پوائنٹ ہے اس کو میں سیلیک کرتا ہوں تو ادھر میں پوائنٹ کو لگاتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ پوائنٹ میرے بلکل سیکوئس میں ہے لیکن جب ہم لینڈ لگاتے ہیں تو لینڈ غلط آتی تو اس کی لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی لیے ہم ادھر سے اپلا ارزنیل ٹاپوڈ ڈیٹا ہے اس کو میں ادھر امپورٹ کروں گا اور اس کے پر آپ نے پوائنٹ نمبر دیکھ کے اس کو سیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ادھر انسیٹ کے اوپر آ جانا ہے پوائنٹ فائل کے اوپر پلاس والے انشان کو پر آ جانا ہے ادھر سے اور ادھر سے میں آ جاتا ہوں اپنے اس چینل کو فائل کے اوپر تو ابھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ایکچیل ڈیٹا تھا اس کو میں ادھر سے اوپن کروں گا اور ادھر سے میں نے پوائنٹ اینی زیڈ یہ ہے اس کو سیلیک کر کے میں ادھر سے اوکی کر دیکھ اوکے کروں گا تو یہ پوائنٹ میرے پاس ادھر آ جائیں گے ادھر سے میں نے ان پوائنٹ کو آل پوائنٹس کو ادھر سے اس کے پراپرٹی میں آ جاتا ہوں تو لیکن میں نے آنا ہے ادھر اس کے پوائنٹ نمبر اینڈ ڈسکرپشن اس کو میں ادھر سے آل کر دیتا ہوں اپلائی کر دیتا ہوں ادھر سے اور اوکے کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں گے کمار پاس اس کے ادھر پوائنٹ نمبر اور ایلیویشن آگئی تو سکیل تھوڑا سا بڑا ہے سکیل میں اس کا تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں تھا کہ یہ میں آرے سارے پوائنٹ ادھر سے واضح ہو جائے ہیں ابھی آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس روڑ لوڈ کے پوائنٹ ہیں سارے سی ایس ہے روڑ ہیں اور اور کے جو جتنے پوائنٹس ہیں ہمارے پاس وہ سارے کے سارے ادھر آنگئے ہیں اس کے تو ان پوائنٹس کو بھی آپ نے اس کو اس کے اوپر ابھی آپ نے اس کے پوائنٹ نمبر نوٹ کرنا ہے وہ ادھر سے اس کو پر ورکنگ کر دی ہے تو اس کے لیے کیسے آپ نے ادھر سے آ جانا ہے ادھر پوائنٹ کے اوپر تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر 16 نمبر پوائنٹ ہے اس ووڑ سینٹر لین کا یہ دیٹا میں ادھر سے کپی کیا ہوا ہے اس کو میں دیٹا کو میں ادھر سے کپی کیا ہوا ہے تو ادھر سے میں صرف جو سینٹر لین کے قوائرنیٹس ہیں اس کو میں ادھر سے کپی کرتا ہوں اور اس جگہ کے اوپر میں لگا آ کے چیک کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ کس طریقے سے جا رہے ہیں پہلا پوائنٹ ہمارا پاس یہ والا ہے اس کے بعد ہی ہماری سیکنس جا رہی ہے اس کے پاس ہی پوائنٹ ادھر سے آٹ ہے سارے تو یہ بھی ان پوائنٹ کو اپنے سیکنس کے اندر لے کر آنا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے جو ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے آر وان کا سینٹر لین کا وہ ہر سکسٹی وہن نیٹی کے اوپر رہے ہے تو یہ آپ ادھر سے دیکھیں کہ سسٹی وہن نیٹی ہے اس کو اپنے ادھر سے آگے آج آجا سی والوکری آپ اس طریقے سے اسہ دیکھ خاص رہا ہے ادھر سینٹر لین کا اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس کو اپنے کک کڑک کر دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آجابہ روڑ وان سینٹر لین کا چاہ ہے جو پوائنٹ ہا وہ ہمارے پاس ہ ہے سکسٹی وہن نیٹی وان 6191 کا یہ 6191 کا اس کو اپنے جسے 2 کر دینے اسی طرح کیسے آپ نیکس چارجیں اگر یہ مرپس پوائنٹ ہے اسی طرح 6192 892 اس کو اپنے 3 کر دینے اس کے بعد جو نیکس پوائنٹ آ رہا ہے ہمارا آیا ہے 3898 کے اوپر اس کے بعد نیکسٹ آپ نے آ جانا ہے نیکسٹ آپ دیکھنے کے اوپر پوائنٹ آرہا ہے یہ پوائنٹ ہے ہمار پاس یہ 16 number تو آپ نے اوپر آ جانا ہے withdraw 16 number کے اوپر اسے طریقے سے نیکسٹ آپ نے آ جانا ہے یہ ہمار پاس نمبر آ رہا ہے اس کا 18 number ایٹین کو اپنے فائیو کر دینے اس سے پار نیکس چارج ہے آپ یہ امار پاس آگیا سی ایر کا پوائنٹ آگیا تھارٹی ٹو نمبر تو تھارٹی ٹو نمبر کو اپنے ادھر سے سکس کر دینے اسی طریقے سے آپ نے آگیا آنا ہے یہ امار پاس تھارٹی فور نمبر تھارٹی فور نمبر کو اپنے سیون کر دینے اس کے بعد ہے فورٹی فائیو فورٹی فائیو نمبر کو اپنے ایٹ کر دینے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ون ون ایٹی ایٹ آگیا ون ایٹی کو اپنے نائن کر دینے دون کے در سے دون کے در سے آپ نے اس کو نائن کر دینے اس کے بعد نیکسٹ آجائیں ادھر یہ امار پاس اوپر پوائنٹ آگیا فورٹی ٹو نمبر فورٹی ٹو نمبر کو اپنے ٹین کر دینے یہ فورٹی ٹو ہے اس کو اپنے در سے ٹین نمبر کر دینے اس کے بعد آ جائیں ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی نائن کو اپنے ایلیون نمبر کر دینے جو ٹوئنٹی نائن ہے اس کو اپنے در ایلیون نمبر کر دینے ستر آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ فورٹی ٹری ہے فورٹی ٹری کو آپ نے ٹوئیلف کر دینے اس کے بعد یہ امار پاس آ جاتا ہے یہ ویالا پوائنٹ یہ امار پاس سکسٹی ون نائن ٹری اس کو آپ نے کر دینے آگے میں پر ٹوئنٹی نمبر کر دینے تو آپ نے اس کو اس طرح چینج کر دینے اس کے بعد جب آپ نے چینج کر دینے تو آپ نے یہ سارے پوائنٹ کو ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور سوٹ میں آ جانا ہے اپنے اس کے ایک سیریل نمبر سکسٹی کر دینے یہ بھی آپ دیکھنے کہ ادھر وان ٹو تری فور فائی سکس ایٹ نائن ٹین ٹوئر تھرٹین تک ہم نے پوائنٹ لگائے ہیں تو وہ آگے ہیں تو یہ ابھی ہم نے یہ پوائنٹ لائنٹ لگائی ہوئے تو ہم تھرٹین نمبر تک اس لائنٹ کو ادھر سے کپی کرتے ہیں اور کپی کرنے کے بعد ادھر آ جاتے ہیں اس لائنٹ کو میں ختم کرتا ہوں ادھر سے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہمارے پوائنٹ جو لگے ہیں غلط لگے ہیں ٹھیک تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بلکل پوائنٹ جو ہیں یہ سارے ایگزیکٹ آ رہے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے یہ ورکنگ کرنے ہی اور یہ پورے ان کو آپ نے ایک سیکوئنس کے اندر اس پوائنٹ کو لے کر آنا ہے تو ابھی میں نے یہ باقی پوائنٹ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیفٹین سکسٹین ہے اس کے بعد ایٹین ہے ٹوئنٹی تھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی نائنٹین یہ سب کو میں نے در سے چین کر دیا تو ابھی آپ نے ادھر سے جب آپ نمبر چین کر لیں گے تو آپ لیتر آنا ہے سب کے اپر اینڈ تک اور ادھر سے آپ نے رائٹ کلک کر کے سوٹ میں آکے اور ادھر سے سمالسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کے سارے سیریر نمبر ترتیب وائس سارے آ جائیں گے ابھی آپ ادھر سے میں اس کو کپی کر کے ہم آپ کو ادھر سے چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس پورے ایک ترتیب میں آگئے تو ابھی آپ بھی دیکھنے یہ لینیں ہماری لگی بھی تھی اس کو میں در سے ختم کر دیتا ہوں ساری پیچھے ہم نے لین لگائی تھی اس کو بھی میں در سے ختم کرتا ہوں اور ادھر پوری لین لے کے اور لین لگاتا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری اینڈ تا کہ میرے پاس یہ لین ادھر ڈراؤ ہو گئی ہے یہ جدھر ادھر پوائنٹ ہے یہ سارے پوائنٹ ہمارے ایک سیکنس کے اندر آگئے ہیں ایک سیریرل نمبر کو پر آگئی ابھی آپ جس طرح یہ دیکھنے آپ نے باقی اس کو بھی اسی طریقے سے کر دینا ہے بھار بھار رائٹ سائیڈ کو لیفٹ سائیڈ کو آپ سب کو اسی طریقے سے اس میں سیکوئس وائس کریں گے جس طریقے سے میں نے آپ کو اس کا یہ پورا میتھڈ بتایا ہے یہ سمپل سا میتھڈ میں نے بتایا آپ کو آپ نے اس کے ذریعے پوری ورکنگ کر کے اور آپ نے اپنے سارے ڈیٹے کو ادھر سے سیدھا کرنا ٹائم آپ کے لگ جائے گا لیکن آپ آپ نے اس اسی سائے تو آپ نے اس سارے کو اسی طرح سیریل نمبر اس کا چینک کر دینا اب سیریل نمبر چینک کرنے کے بعد ادھر سے میں اس پورسے کو ڈریٹ کرتا ہوں تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے جب یہ سارا کر دینا تو آپ نے ایک کالم اوپر اس کے ایٹر eruٹسیں کرنے ادھر یہوالا جو معنیٹ ہے اس Access معنیٹ کو آپ نے ادھر سے کپی کرنا ہوں وہ ادھر آپ نے پییسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ اس کی ڈسکرپشن کے ساتھ ادھر بی او پی لکھ دینا ہے بی او پی جس طرح آپ نے ہم نے اس ڈیٹے کے اندر لکھا تھا بی او پی یہ آپ نے لکھ لینا بھی آپ ادھر سے آتا ہوں میں ادھر اور یہ سروے میں آتا ہوں یہ کوڈ ون ہم نے بنایا اس کو ایڈٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھنے کے ادھر ہم نے جیتر سے بگننگ ہے بگننگ آف پوائنٹ وہ اس کو ہم نے ادھر بی او پی کا نام دیا تھا تو آپ لے ادھر اس کو ادھر بی او پی کر دینا ہے اس کو کپی کرنا ہے بی او پی کر دینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے اینڈ پہ آنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اینڈ پوائنٹ ہے ادھر سے بھی آپ نے ایک کالم کو ادھر انسٹ کر دینا ہے کالم کو انسٹ کرنا ہے یہ لاسٹ پوائنٹ آپ کا آپ نے اس کو کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر نیچے پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کے اند کے اوپر سی ایل ایس لکھ دینا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو ہمارا پوائنٹ deaths کیاnent حضوری سچارٹ سے لے کے Look end thismileی یہ پورا ہم نے اس کو ہماری روڈ سچارٹ ہوئے گا سچارٹ ہوئے گا ہمارا بیوٹی کر دینا جدہ ہمارے پاس ایڈ ہو رہا ہوگا ہماری سی ایل ایس کاردینا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کی ساری چیننگ کرنی ہے جب یہ آپ ساری چیننگ اس کی کر لیں گے سارے سارے سسٹم کی اس میں کچھ پوائنٹ ایڈ ہو جائیں گے کچھ پوائنٹ آپ کے ختم ہو جائیں گے تو جو پوائنٹ ایڈ ہوئے گے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں سیلیل نمبر ون آگیا ہے دروان آگیا ہے تو آپ نے اس سارے ڈیٹے کو آپ نے نمبر اس کا چین کر دینا ہے نمبر ون ٹو پوائنٹ نمبر جو آئیں گے اوپر آپ نے اس کو اسی طریقے سے تری کر دینا ہے اور اس کو سلیک کر کے اس کا سارے نمبر اس کے اپ ڈیٹ کر دینا ہے نئے نمبر لگا دینا ہے نئے نمبر لگائے بغیر آپ کا یہ کام نہیں کرے گا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس پہلے وان سارٹی سیون وان سارٹی ایٹ اور یہ سیکنس میں آگیا ہے ادھر یہ ہمارے اپنے بیگنگ پوائنٹ وہ جو کافی کر کے اوپنے لکھا تھا اس کا نمبر ادھر علیہ دا آگیا ہے جہاں ہمارے پاس ختم ہوا تھا ادھر ہمارے پاس اس کا نمبر علیہ دا آگیا اور یہ باقی نمبر بھی سارے چینج ہو گئے تو ہم آتے ہیں اپنے شیٹ کے اوپر یہ شیٹ جو میں نے آپ کے سٹارٹ میں دکھائی تھی تو آپ اس میں دیکھتے ہیں تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی پوائنٹ ہے اس کے ساتھ نمبر وہی ہے ہم نے اس کے ساتھ بگنگ پوائنٹ ادھر لکھ دیا ہے اور جہاں یہ پوائنٹ اینڈ ہو رہا ہے روڈ اس کے ساتھ میں نے سی ایل ایس لکھ دی ہے یہ آپ میں ادھر ہائیلائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آجائے تو یہ باقی بھی پوائنٹ سارے ہم نے اسی طریقے سے اس کو سیدھا کیا ہے یہ لیف سائیڈ کے پوائنٹ ہیں ان کو بھی آپ نے سیدھا کرنا ہے جہاں سٹارٹ ہو رہا ہے بگنگ آف پورجیکٹ جہاں اینڈ ہو رہا ہے ادھر آپ نے سی ایل ایس اور جو اگلہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور ادھر آگے اسی طرح سی ایل ایس اور بی او پی آپ نے یہ لکھتے جانا ہے اور پوائنٹ کو آپ نے سیکوانس وائز تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ ہمارے پاس جہاں اینڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو لگا ہے یہ سیم تو سیم پوائنٹ ہے ایلیویشن میں ان کے گوئی ہیں اور لیکن ادھر صرف ہم نے سی ایل ایس لگا ہے اور نیکس بگنگ اور پوائنٹ زیرو سیکس اور سی آگے والا پوائنٹ اس کے ساتھ سیم تو سیم ہے صرف اس کی ڈسکرپشن کا اندر ہم نے فرق لگا ہے تو یہ آپ نے پوری شیٹ جس طرح یہ میں نے تیار کی یہ اس کا میں لکھ آپ کو ڈسکرپشن کا اندر رہ دوں گا آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ اپنا پورا ڈیٹو کو آپ نے تیار کرنا ہے یہ آپ کے پاس اورجنل شیٹ تھی جس کو ہم نے کالم کی شکل میں لے کر آئے تھے اور اس کو ٹیبل کی شکل میں لے کر آئے تھے اور اس کو ہم نے ادھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو کس طریقے سے اس کو آپ سیکوٹ سوائز کریں گے اس کے لئے میں نے آپ کو سیبل تھری ڈی کے اندر پور اس کی ڈیٹیل بھی بتائیے کہ آپ اس کو کیسے لگا سکتے ہیں آپ نے آپ کی لائن کس طرح آنی چاہیے جب آپ کی ڈیٹے کے اندر یہ لائن پوری سیکوٹس کے اندر ہوئے گی تو ہمارے پاس یہ سیبل تھری ڈی جو ہے یہ کورڈ ورک جو ہے اس کا اسی طریقے سے اس کا اندر یہ کام کرے گا اگر آپ اس کو سیکوٹس کے اندر نہیں لے کر آئیں گے پورے اس سسٹم کو تو یہ آپ کا لائن ورک کورڈ اور پریفیکٹ فگرز جائیں یہ آپ کی ادھر نہیں بنے گی اس کے لئے تھوڑا سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی جب آپ محنت کر لیں گے اس کی ڈیٹے کو آپ نے بلکس سیکل کر لینا ہے تو بس جس جتا سے آپ نے اس کے اندر جب پلاٹ کرنا ہے تو یہ سارا کا سارا آٹومیٹکلی آپ کا ادھر پلاٹ ہو جائے گا دیدہ سے میں اس سسٹم کو پورے کو ریس کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو نئے سرے سے کریں آپ کو یہ کورڈ لائن ورک کورڈ سیٹ کا ڈیٹا اور اس کی جو طریقہ کار ہے اس کی سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے ابھی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ادھر اوپر ہم اپس ہے فگر پریفیکٹس ڈیٹا بیس تو آپ نے اس کے اندر نیوک رائٹ کلک کرنا ہے نیوک اوپر آ جانا ہے ادھر ابھی آپ نے ڈیٹے کا نام دینا ہے ادھر ہم اپنا جو فگر پریفیکٹس ڈیٹا بیس سے نیچے ہم نے کوڈ بان دیا تھا ادھر ہم اس کو اے بی سی کا نام دے جاتے ہیں اے بی سی کا نام دے دیں گے تو یہ میں پاس ادھر اے بی سی کے نام سے ادھر اس کی فگر ٹوپر ایک نیا سا فولڈر ادھر ایڈ ہو جائے گا آپ جتنے ایڈ کرنا چاہتے ہیں کر دیں ایک پردیک کے لیے ایک کافی ہوتا ہے اس کو اپنے ادھر رائٹ کلک کرنا ہے منیج فگر ٹریفیکس ڈیٹا بیس کو اپنے کلک کر دیں تو ابھی آپ دیکھتے ہیں یہ فگر ٹریفیکس ڈیٹا بیس منیجر آپ کے سامنے در اوپن ہو گیا ساتھ اس کا نام لکھا ہے ادھر ابھی آپ نے یہ ڈسکرپشن ایڈ کرنے ہی کو تو ابھی آپ دیکھ رہیں گے یہ ٹیبل ہم نے اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے نیم ہے بریک لائن ہے لوٹ لائن ہے لیئر ہے سٹائل ہے اور سائٹ ہے اس کو ہم کیسے بنائیں گے اس کے لیے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم نیکسٹ لیسن کے اندر لیسن فور کے اندر آپ کو اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس ڈیٹو کو کیسے فیڈ کرنا ہے اور اس کے بعد جو جو پراسس ہیں وہ سارے اس ویڈیو کے اندر اگلے لیسن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ ادھر پیچھے اگلے لیسن میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ